موسیقی جشیشنہ دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی تیش ایسٹالوجی میں کرشنیز ہاپنیس کرشنی ہی خوشی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ آج بات کریں گے دشاہ سفنکلا میں راہو دشاہ کی جن کی بطرکہ میں بھی راہو کی دشاہ آنے والی ہے یا جن کی چل رہی ہے وہ اپنی دشاہ اپنا جیون کس پرکار سے آنکھ سکتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے عوش جو ہے آپ کو اس سے کافی کچھ انفرمیشن پرابت ہوگی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب عوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے آتیہ بھار ہے آپ لوگوں نوٹیفیکیشن بیل عوش پوچھ کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے یہ ڈبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو کسی کو بھی پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہو فائنانسے سمبند میں اپنے جیون کے سمبند میں بچوں کے سمبند میں ہیلتھ کے سمبند میں یا دشاہ کے سمبند میں جو بھی آپ کی پترکہ میں چل رہی ہے یا آنے والی ہے اوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں پرسنل کنسلٹیشنز کے لیے میرا نمبر ویڈیو میں فلاش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیے رہتے ہیں ایمیل کے تھرو بھی آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں لیکن جو پرسنل کنسلٹیشنز ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں اس کا دھیان رکھیے گا جن کو جوتش ویڈیہ پڑھنی ہو دھیرت سے پیشن سے سپریچوالٹی سے اوش جو ہے مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے انہی نمبروں پہ اور ایمیل کے تھرو آپ کورس کے بارے میں اور عبدی کے بارے میں جان سکتے ہیں دوستو ہم لوگ آج بات کرتے ہیں کہ راہو کی دشاہ پترکہ میں کیسے جاتی ہے دیکھئے ایک بات میں آپ کو ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے سیکھا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی دشاہ ہو پترکہ میں راہو نہیں کوئی بھی دشاہ پترکہ میں ہو اس کا کوئی سیٹ سٹانڈرڈ نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ کسی کی پترکہ میں اگر برسپتی کی دشاہ آئے گی یا شکر کی دشاہ آئے گی تو وہ اس کو راجہ مہراجہ بنا دے گی اور راہو کی دشاہ آئے گی تو وہ ہر پرکار سے اپنے جیون میں پرتاڑت ہوں گے ایسا بلکل نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے انڈیویجویل ٹو انڈیویجویل پترکہ سے یہ جو ہے سب کی پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ دشاہ جو ان کے جیون میں آنے والی ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی تو یہ ایک بات سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ دھیان رکھئے کہ راہو کی دشاہ آپ کی پترکہ میں آنے والی ہے یا جب آئے گی یا چل رہی ہے تو وہ بری دشاہ ہے نہیں ہے بلکل یہ آپ پہلے سے اس کو عظیم مت کر لیجئے کہ نہیں راہو کی دشاہ ہے تو اب خراب ہونا ہے ایسا بلکل نہیں ہاں کچھ سٹانڈرڈز ہیں کچھ ڈکٹمز ہیں جن کے حساب سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ دشاہ کس طریقے سے جا سکتی ہے کیا موڑ لے سکتی ہے آپ کے جیون میں یا کس طرف آپ کو لے جا سکتی ہے میں آپ کو راہو کی دشاہ کے بارے میں پہلے لے جانے اس کے اندر لے جانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی دو باتیں بتا دوں دیکھئے اندر نے جب پرہو گروہ برسپتی کا اندر کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وشوروپ جی کو جو ہے اپنا گروہ مانا تھا بعد میں دیوتاوں کا دیووں کا اور اس کے بعد جو ہے ان کی ہتیا کر دی تھی جس سے ان کو ہتیا کا دوش بھی لگا تھا شراب ملا تھا ان کو ورطہ سر نے جو ہے پورا ان کا راج چھین لیا تھا اور اس کے بعد نرائن کے پاس جا کے سلحہ مان کے انہوں نے جو ہے دادیچی رشی کے سے جو ہے ان کا ہڈی پرابت کریں ان کی دہتے آگنے کے بعد جس سے وجر بنایا جس سے ورطہ سر کا انہوں نے انت کیا اب بعد میں تو میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ شاستر کے حساب سے کیالکولیشنز کے حساب سے کہیں کتھاؤں کے حساب سے یہ وہ پیریٹ تھا اندر مہاراج کا جو راہو کا پیریٹ چل رہا تھا اب آپ ایک جو ایک اس کا موٹی پکچر ہے یا اس کا بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے آدمی کا دماغ ایک دم سے خراب ہو سکتا ہے وہ اپنے گروہ بڑوں کا انادر کر سکتا ہے اس کے بعد اس کو اپنا اپنے اپنے کرتو دوارہ کیے گئے کچھ ایسے کام سے ایک دانب کھڑا کر سکتا ہے ورطہ سر جیسا اپنے جیون میں اور پھر اس سے پار پانا اس کے لیے کٹھن ہو جاتا ہے اس کو اپنا راج اپنا گھر اپنا مکان اپنی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں ایک طریقے سے یا ڈاؤن ہو جاتا ہے ان چیزوں میں پھر کسی کی سلحہ پہ جیسے نرائن کی سلحہ پہ اندر دیو نے تپسیہ کری وجر پرابت کیا ددیچی رشی سے اور کسی کی سہائتہ سے پھر اپنا راج کو ستھاپت کیا کہنے کا عرض یہ ہے راہو کی دشا اور اندر کی یہ قطعہ ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جب راہو کی دشاہ آتی ہے تو کچھ کچھ یہی یہی حال ہو جاتا ہے ایک تو اوور ڈیزائرز اوور ایکسپینشن اپنے دماغ میں یا جیون میں لانے کی کوشش کرنا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں دیکھئے اوور ڈیزائرز کیا ہیں اوور ڈیزائرز ہیں ہم کو پیسہ کی طرف لے کے جاتا ہے مٹیریلٹی اور اوور ڈیزائرز مٹیریلٹی کے روپ میں اگر ہم لوگ بات کریں تو پیسہ پھر وہ آتے ہیں نمبر کیونکہ پیسے میں دیکھئے نمبر آتے ہیں اور نمبروں کا کوئی انت نہیں ہے ایک سے لے کے آپ گنتے رہیے جتنا گن سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیزائرز کا کوئی انت نہیں ہے تو راہو کی دشاہ میں یہ خاص خیال رکھنے والا ہوتا ہے جن کے لیے بھی آ رہی ہے کہ ڈیزائرز کو اپنے خیال کر کے رکھئے نہیں تو وہ اتنا زیادہ اوور ایکسپانسیو ہو جائیں گی جو آپ کو بہت دکت دیں گی ڈسپلن جو ہے دوسرا بہت بڑا گن ہے جو آپ لوگوں کو تھامے رکھنا ہوتا ہے راہو کی دشاہ میں انت میں اوش اس کے بارے میں بات کریں گے ہاں تو راہو کی جب دشاہ ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ایک پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ یہ اوش اپنی پترکہ میں آنکھئے دیکھئے دیکھیں راہو کہاں بیٹھا ہوا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تیسرے چھٹے دسویں اور گیارویں ستھان میں راہو بیٹھا ہوگا تو ڈکٹم کے حساب سے وہ شففل پردان کرتا ہے نو ماشا میں بھی اس کی پوزیشن دیکھنے والی ہوتی ہے اگر آپ کی پترکہ میں تیسرے میں بیٹھا ہوا ہے اور نو ماشا میں وہ آٹھوے میں چلا گیا یا باروے میں چلا گیا تو پوزیشن سیم نہیں رہ جائے گی اس سمیں جو ہے دھیان دینے یوگ ہو جائے گا پھر وہاں پہ گڑھ بڑھ کی سمبھاونا بنتی ہے یہ دھیان رکھئے پہلی بات دوسری بات اگر آپ کی پترکہ میں لگن میں بھی تیسرے چھٹے دسویں اور گیاروے ستھان میں رہو بیٹھا ہے اور نو ماشا میں بھی بیٹھا ہے تو آپ مان کے چلیے کہ کرشن کی اتی کرپا ہے کہ دشا کے لیے ایک پہلا سوچک بہت سندر ہے کہ آپ کی دشا اچھی جانے والی ہے رہو کی آپ ایک ایسا اپنے حساب میں گڑھ لگا سکتے ہیں دوسرا سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے رہو جس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا سوامی کہاں بیٹھا ہوا ہے ادھارن کے طور پہ رہو تیسرے ستھان پہ بیٹھا ہوا ہے مان لیجے دھنو راشی میں بیٹھا ہوا ہے کسی کی پترکہ میں تلالگن کی پترکہ ہے اور رہو تیسرے استھان میں دھنو راشی میں بیٹھا ہوا ہے برسپتی کے برسپتی کی وہ راشی ہے اب برسپتی دیو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر برسپتی دیو بیٹھے ہوئے ہیں آٹھویں ستھان پہ تب دیکھئے یہاں پہ استدھی خراب ہو جائے گی کیونکہ راہو جس کے بھی گھر میں بیٹھے گا اس کا سوامی اچھے گھروں میں بیٹھا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر وہ خراب گھروں میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ مان کے چلئے کہ دودھا بڑے گی کشت بڑے گا پرپریشانی بڑھ سکتی ہے یہاں پہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں گڑھت اگر آپ لگا رہے ہیں اس کی گڑھت کہ راہو کی دشا کیسے جائے گی تو یہ ایک مائنس سٹیج ہے وہی پہ اگر راہو تیسرے ستھان میں بیٹھے ہوئے ہیں دھنو راشی میں ادھارن کے طور پہ اور برسپتی مہراج دسویں ستھان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرک راشی کے اچھ کے ہو کے تو آپ آرام سے یہ مان سکتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ بھی بہت اچھے سے کولیفائی ہوا ہے کہ راہو دیو جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سوامی بہت سندر پوزیشن میں اور وہ بھی ایک اچھ پلانٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے اچھ راشی میں بیٹھا ہوا ہے تیسرا پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ راہو دیو کسی آپ کی پترکہ میں جو بھی پترکہ لگن ہے آپ کا وہاں پہ کیندر اور ترکون میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی راجیوگ تو فارم نہیں کر رہے ہیں ادھارن کے طور پہ اگر آپ دیکھئے کہ تلہ لگن کی ہی پترکہ لیجئے کہ تلہ لگن کی پترکہ ہے راہو دیو اگر بیٹھے ہوئے ہیں پنچم ستھان میں کمب راشی ہے ویسے بھی ان کی سویم کی راشی مانی جاتی ہے کو لارڈ مانے جاتے ہیں شنی کی راشی ہے لیکن کو لارڈ اس کے راہو دیو بھی مانے جاتی ہیں اب یہاں پہ شنی مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہاں پہ راہو کو پلس پوائنٹ ملے گا عوص ملے گا وجہ کیونکہ جو راہو دیو ہیں ترکون میں بیٹھے ہوئے ہیں طولہ لگن کے سب سے راجیوکاری پلانٹ کے ساتھ جو کی ایک کینڈر کے سوامی بھی ہیں شنی دیو اور ترکون کے سوامی بھی ہیں اب یہاں پہ راہو اور شنی کی یوتی ففت ہاؤس میں جو ہے پرم راجیوکاری ہے یہ شتیتی بہت سندر پھل پردان کرتی ہے راہو کو پھل پردان کرتی ہے یہاں پہ تو یہ ایک دوسری پوزیشن ہے کیا آپ کی پترکہ کے راجیوکاری پلانٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راہو دیو نقشتر اور نقشتر کا سوامی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے راہو دیو تا کے لیے راہو اگر اپنے نقشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں شدبیشا آردرا تو بڑا اتم بات ہے بل پائیں گے وہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اگر اپنے کسی مطر کے سمجھ لیجئے نقشتر میں بیٹھے ہیں تو بھی اچھی بات ہے جیسے بدھ ہے شکر ہے ان کے اگر نقشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اب مان لیجئے کہ ورشک لگن ادھارن لے لیجئے کہ ورشک لگن کی پترکہ ہے اور راہو اگر بیٹھے ہوئے ہیں نائنٹھ ہاؤس میں کرک راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں پنروسو نقشتر میں تو اب کیا یہ ایک راجیوک کاری استطی اتپن کریں گے کہ نہیں کریں گے تو دیکھئے ایک تو راہو ترکون سائن میں بیٹھے ہیں اچھا گھر ہے ان کا ڈزپوزیٹر جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ اگر کیندر میں یا ترکون میں بیٹھا ہوا ہے تو شفل پردان کریں گے دوسرا اچھا پوائنٹ ہو گیا تیسرا اب یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پنروسو نقشتر میں جو برسپتی کا نقشتر ہے یہ جو راہو دیو ہیں ان کے لیے بہت مان لیجئے کہ پریے گرہ کا نقشتر نہیں ہے لیکن ورشک لغن کے لیے جو برسپتی دیو ہیں وہ پرم راج یوک کاری پلانٹ ہیں اب ان کے نقشتر میں راہو دیو بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ شکفل پردان نہیں کریں گے آپ کو عوش کریں گے تب بلکل کریں گے جب برسپتی دیو بھی اگر کہیے وہیں بیٹھ جائیں نووے ستھان میں یا پنچم ستھان میں بیٹھے ہوں یا دوسرے ستھان میں بیٹھے ہوں اپنی راشی کے ہو کے ورشک لگن کی بات کر رہے ہیں تو ایسی پوزیشنز میں راہو دیو کا نقشتر کا سوامی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے نقشتر میں ہوں گے یا بدھ کے نقشتر میں ہوں گے یا شکر ہے کس لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہ کون کون سے پلانٹ شب ہیں اگر شب پلانٹ کے اس لگن کے حساب سے ان کے نقشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آگے آپ بڑھیں گے اگر راہو دیو دوسرے اور ساتھویں ستھان میں کسی کی بھی پترکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دشا ہے چل رہی ہے یا آنے والی ہے عوض یاد رکھئے کہ کئی برکار کے فائدوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کے پاس مارک کولٹی آ جاتی ہے مارک تتو آ جاتا ہے ان کے اندر وہ ملف ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ کسی برکار کا بہت بھاری شتی پہنچ جا سکتے ہیں شتی کئی پرکار کی ہو سکتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں شاستر میں مرتیو صرف پران اور جان چلا جانے کا مطلب نیتیو نہیں ہے آٹھ طریقے کی مرتیو شاستر میں بتائی گئی ہے جہاں پہ دھن چلے جانا اپمان ہو ہو جانا اپمان ہو جانا کسی پتر کے لیے مرتیو کے سامان ہے تو مرتیو آٹھ پرکار کی گئی یہاں پہ راہو وہ چیز دینے میں سکشم ہو جاتا ہے دوسری اور آگے بڑھتے ہیں اب راہو آپ کی پترکہ میں اگر خراب گھروں میں بیٹھا ہوا ہے جیسے آٹھ میں بار میں ایسے ستھانوں میں بیٹھا ہوا ہے دوسرے اور ساتھ میں مارک گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اب یہاں پہ مارک پلانٹ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے مان لیجئے تب کنڈیشن زیادہ سیویر ہو جائے گی زیادہ خراب ہو جائے ادھارن کے طور پہ ورشک لگن کی اگر آپ بات کریں اور آٹھ میں ستھان پہ اگر مان لیجئے کہ راہو دیو بیٹھے ہوں ہیں چاہے وہ مطن راشی ہے ان کی راشی مان لیجائے مطر راشی ہے سویم کی راشی ہے اگزولٹڈ راشی ہے مان لیجائے لیکن دیکھئیے وہ اشتم ستھان ہیں بدھ ورشک لگن والوں کے لیے اتم پلانٹ نہیں ہیں دوسری بات یہاں پہ اگر مان لیجئے شکر آکے بیٹھ جاتے ہیں راہو کے ساتھ جو کی ورشک لگن کے لیے مارکیش ہیں تب آپ مان کے چلیے راہو کے پاس مارک تک کئی فولڈ روپ میں زیادہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں سنبھل کے چلنے والی ہے دیکھ کے چلنے والی ہے وپریت پرانام بہت لا سکتی ہے بہت کشت لا سکتی ہے اس ان کشتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے اب یہی پہ اگر آپ مان کے چلیے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اشٹم ستھان میں مرک شرہ نقشتر میں بیٹھے ہوں ہیں مثن راشی میں وہ بیٹھے تو لگن کے سوامی کے ہی نقشتر میں ہیں لیکن اب اگر منگل باروے ستھان میں ادھارن کے طور پہ ورشک لگن والوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے پوزیشن اور ٹف ہو راہو کی دشا اور ٹف ہو جائے گی آپ ایک کے بعد ایک اس سیناریو میں بتا رہا ہوں کہ اشٹم ستھان میں بیٹھے ہیں مارکیش کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے نقشتر میں بیٹھے ہیں وہ لگن کے سوامی ہیں اور وہ باروے ستھان میں بیٹھے ہیں تو دیکھئے ایسے میں بیٹھے ہیں کون سی راشی میں بیٹھے ہیں لگن میں وہ راشی وہ گھر کہاں پڑتا ہے وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے میچ کرنے کے لئے آگے آپ بڑھ راہو آپ کی پترکہ میں اگر آتما کارک گرہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی دشا بہت زیادہ لائف چینجنگ کرنے والی ہوگی راہو جس بھی گھر میں بیٹھے ہوں گے آپ کی پترکہ میں اس گھر کو لے کے اپنی دشا میں سب سے بڑا ایکسپیرینس آپ کو کرائیں گے اچھا یا برا یہ پترکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ راہو کیسے پلے کر رہے ہیں بتا دینا کہ راہو کی دشا آئی ہے اور خراب ہی جائے گی بلکل ایسی بات نہیں ہے بہت سفل پردان کر سکتے ہیں اسٹم میں بیٹھے ہوئے بھی راہو قائدے کا فل پردان کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے گدھ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے راہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اوش کچھ باتوں کے لیے ہانی کارک ہو سکتے ہیں لیکن کئی پرکار کے سفل یہاں پر پردان کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ریسرچ اورینٹیڈ سکولرز پی اچ ڈیز ویدیش یاترا سائنٹیسٹ انجینئرز بہت سندر سندر گڑی یہاں پہ راہو دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک تو میثن راشی ہو گئی اسٹم ستھان ہو گیا جو کی ایک ریسرچ کا ستھان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے راہو اگر اسٹم میں بیٹھے ہیں تو وہ خراب ہی فل یہاں دیکھئے شفل پردان کریں اب اگر جو نقشتر کا سوامی ہے جس کے اسٹم ستھان میں بیٹھے ہیں مرک شرہ نقشتر میں بیٹھے ہیں اب منگل معلوم پڑا کہ بیٹھا ہوا ہے اچھ کا ہو کے ورشک لگن میں ہی تیسرے ستھان میں اب جو لگن کا سوامی ہے وہ اچھ کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے سندر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تیسرے ستھان پہ وہ بھی بل پرابط کریں گے راہو دیو اس سے بھی بل پرابط کریں گے اگر برسپتی کی شب گرہ کی درشتی پڑ رہی ہے ایسے راہو پہ تو بھی اور شب پھل پردان کریں گے تو دیکھ کئی پرکار کی چیزیں دیکھنے کے بعد تب آپ کسی راہو کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں دیکھ پھر اب ایک اور بھی بات ہے دیکھ جب آپ کی راہو کی دشا شروع ہو یا راہو کی دشا کیسی رہے گی یہ دیکھ لینے کے بعد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نقشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نقشتر کا سوامی کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ سب ساری چیزیں آنکھ لینے کے بعد نب ماشا میں بھی یہ پوزیشن آنکھ لینے کے بعد آپ ایک اور پوزیشن دیکھیں گے وہ ہے دی سکسٹی چارٹ وہاں پہ راہو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایک لارج پکچر شو کرے گا سندر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دی سکسٹی میں جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سوامی دی سکسٹی چارٹ میں کہاں بیٹھا جانے والی یہ بات یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے اب آپ راہو کی دشا جو شروع ہو گئی اب آپ وہاں سے دیکھئے کہ پلانٹ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب راہو کی دشا میں مان لیجئے آپ کی دشا آئی برسپتی کی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ راہو میں انتر دشا برسپتی کی ہے تو راہو سے برسپتی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ستھانوں میں کیندر میں بیٹھے ہوئے ہیں ترکون ستھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا خراب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھارن کے طور پہ راہو کسی کی پترکہ میں تیسرے ستھان پہ بیٹھا ہوئے ہیں اور راہو میں برسپتی کی انتر دشا چل رہی ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اب راہو سے برسپتی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب ادھارن کے طور پہ اگر برسپتی اسٹم ستھان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیندر سے پترکہ سے ویسے بھی وہ ایک انوچت بات ہے راہو سے جب آپ گنیں گے تو بھی وہ چھٹے ستھان پہ ہوں کیونکہ تیسرے میں راہو بیٹھے ہوئے ہیں آٹھوے میں برسپتی بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو وہ کیندر سے اسٹم ہو گئے راہو سے سکھت ہو گئے تو راہو میں برسپتی کی دشا انیوزول ایکسپیرینسز لا سکتی ہے آپ لوگوں کے لئے تو راہو کی دشا میں جو انتر دشائیں آئیں گی وہ پلانٹ راہو سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں راہو کے ساتھ اگر کوئی مارک پلانٹ بیٹھا ہوا ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں راہو کے ساتھ اگر آپ کی پترکہ کے شک پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یہ باتیں یاد رکھئے گا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں راہو کی دشا شروعات میں جب آتی ہے تب منگل کی دشا ختم ہو رہی ہوتی ہے کئی پرکار سے کئی بار اس سمیں آدمی کے اندر کئی پرکار کی انرجی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے سہاس ہوتی ہے کسی کاموں میں لگا ہوتا ہے تب ہی ایک دم سے راہو کی دشا سیٹ ان ہوتی ہے وہ ایک کنفیوجن کا پیریئیڈ ہو سکتا ہے وہ ایک ترمویل کا پیریئیڈ ہو سکتا ہے اچانک سے کوئی چیزیں چینج ہو نا بدلنا اٹھا پٹک ہو سیدھی چلتی ہوئی چیزوں میں ایک دم سے رکاوٹ آ جانا اپنے لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہو جانا اپنے خود کے گھر میں پرابلمز ہو جانا امپلوئیس سے نوکری میں ایک دم سے اٹھا پٹک ہونے لگ جانا ایک دم سے وہیوار میں یا اپنی حرکتوں میں اور ایمبیشنز اور ایکسپانشنز کی اچھا جاگرت ہونے لگ جانا یہ راہو میں راہو کی دشا میں ہونے کی سمبھاونہ رہتی ہے شروعات کے چھ مہینے بہت ٹف رہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے راہو میں راہو کی دشا سیٹ کرتی ہے پورا فوکس باقی کی دشا کیسے جانے والی ہے کئی گیان جن کئی شاستر کہتے ہیں کہ جو شروعات میں چھ سال جو راہو کی دشا ہے وہ ایک طریقے سے بیلڈنگ کھڑی کرنے کی دشا ہوتی ہے اس بات کو دھیان رکھئے جو میڈل پارٹ کی دشا ہوتی ہے راہو کی اٹھارہ سال کی پوری دشا ہے تو جو میڈل کی دشا ہوگی وہ فروٹس کو انجوائے کرنے کی دشا ہوتی ہے اور جو لاسٹ کی راہو کی دشا ہوتی ہے پھر اس کو بیلنس کرنے کی دشا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں دیکھئے لاسٹ میں جو راہو کی دشا ہوتی ہے وہ سور چندرمہ منگل ان کی انتر دشائیں آتی ہیں سب کے لیے یہ خراب ہوں گی بلکل نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ راہو چندرمہ کے ساتھ یا سور کے ساتھ یا منگل کے ساتھ اچھا پوزیشن نہیں رکھتا ہے لیکن اگر وہ آپ کی پترکہ کے شب پلانیٹ ہے لگن کے حساب سے راہو کے ساتھ اچھی کامبینیشن میں بیٹے ہیں تو اتم آپ کو فل پردان کر سکتے ہیں اور راہو میں بدھ اور شکر کی دشا ایک ڈکٹم کے حساب سے اچھا پھل دیتی ہوئی کہی جاتی ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے پکہ نہیں ہے کہ وہ شب ہی فل پردان کرے گی کیوں کیونکہ یہاں پہ پھر وہی چیزیں آتی ہیں کہ راہو اور شکر میں کیا کامبینیشن بن کے ہی کہ راہو میں شکر کی دشا آئے گی تو اب سندر فل پرابت ہوگا راہو میں بدھ کی دشا آئے گی اب تو بہت اچھا فل پرابت ہوگا ایسا کتہ ہی نہیں یہ دشائیں سب سے بری ہو سکتی ہیں آپ کے لیے راہو اور سور کی دشا راہو میں چندرمہ اور اس کے الٹ فیر میں دیکھیں راہو میں سشکر کی دشا ستری کی ہانی لگجری کمفورٹ کی ہانی ہر پرکار کی مٹیریل ہیلتھ کی ہانی کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں یہ آپ کی پترکہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے دوسرا راہو جب بھی راہو کی دشا ہو آپ کی پترکہ میں اب راہو انہی پلانیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوئا ہے جو اپنی راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں شکفل ملنے کی سمبھاونا پربل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ڈکٹم ہے راہو کیتو جو ہیں اپنی ہی اس راشی میں بیٹھے ہو جس راشی میں جس گھر میں اس کا سوامی بیٹھا ہوگا تو فل ملنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے وہ بینفک پلانیٹ ہو وہ شک پلانیٹ ہو آپ کے لگن کے حساب سے تو اور اچھی بات ہوتی ہے کہیں کہیں پہ جیسے میں نے آپ کو ادھارن دیا تھا ورشک لگن کا راہو اگر آٹھویں اسثان میں بدھ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آٹھویں اسثان میں چاہے وہ اس پلانیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو اپنی راشی کا ہے لیکن کیونکہ بدھ بہت ملیفک پلانیٹ ہے خراب پلانیٹ ہے ورشک لگن والوں کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے سمی بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ جس بھی پلانیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اپنی ہی راشی میں اپنے ہی گھر میں تو وہ اس لگن کے لیے کس پرکار سے بیہیو کر رہے ہیں پھر کچھ certain کومبینیشن راہو کے ساتھ جیسے راہو سور کے ساتھ بیٹھا ہوا راہو کسی کے پترکہ میں چندرمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے راہو منگل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے راہو شنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھئے راہو کی دشہ جو ہے اس کا پیٹن بدل سکتی ہے یہ دھیان رکھئے گا اب مان لیجئے آپ کی پترکہ میں کئی پلانٹ راہو کے ہی نقشتر میں بیٹھے ہوا ہیں جیسے مان لیا چار پلانٹ آپ کی پترکہ میں شک پلانٹ مان لیا کسی کی پترکہ مان لیجئے ورشک لگن کی ہے اب وہاں پہ برس پتی ہو گئے سور ہو گئے منگل ہو گئے چندرمہ ہو گئے اب راہو کی دشا آپ کی آپ پرینٹ ہونے والی ہے یا چل رہی ہے اور آپ راہو سندر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم لوگوں نے بات کری ہے بہت سندر فل پراب تو ہو سکتے ہیں وجہ کیونکہ ان سارے پلانٹ کا بل ان سارے پلانٹ کی بھی آپ کے لگن کی حساب سے شبتہ راہو میں پرویش کر جائے گی اس کا بھی فل راہو کو مل سکتا ہے تو کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ راہو کی دشا میں ہمارے وارے نیارے ہو گئے گپال کرش نے بہت اوچہ اٹھا دیا تو دیکھئے ایسا بھی سندرب ہوتا ہے اور پھر راہو کے نقشتروں میں اگر کئی مارک پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں پترکہ کے تو ان کا اثر بھی راہو کے اوپر آئے گا یہ بھی اوش یاد رکھئے گا کون سی راشی میں بیٹھا ہے دیکھ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں ہے دیکھئے راہو پترکہ میں کون سے لگن میں بیٹھا ہوا ہے کس گھر میں بیٹھا ہوا ہے کس کے نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ کون ہیں جن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا گیا جیون یہ راہو کی دشا آپ کی آگئی اب آپ بہت سندر کام کریں کیونکہ راہو آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہے گیاروے گھر میں بیٹھا ہے ایسا بالکل نہیں کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اب راہو کی دشا آپ کی سٹارٹ ہوئی گیاروے ستھان میں راہو بیٹھا ہوا ہے ادھارن کے طور پہ کسی کی بھی بطر میں اور اب ان کی دشا سٹارٹ ہو گئی اب معلوم پڑا گیاروے ستھان کا سوامی بیٹھا ہوا ہے اسٹم ستھان میں وہ کہیں گے کہ ڈکٹم کے حساب سے کہا گیا ہے کہ راہو گیاروے ستھان میں شکفل پردان کرتا ہے یہاں پہ تو راہو کی دشا آتے ہی ہمارے ساتھ پرشانیاں شروع ہو گئیں بھئی اب آپ دیکھئے جس کے گھر میں راہو بیٹھا ہوا ہے تو اب آپ آنکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی شروعات وہ آپ کو دے سکتا ہے راہو کی جب دشا سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی تو اس سمیں وہ کہاں چل رہا ہے چندر راشی سے لگن سے بہت امپورٹنٹ ہے آنکھ نے کے لیے کہ وہ آپ کو آگے کا پیریڈ کیسے لے کے جائے گا کیا شکفل پردان کرے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جا سکتا ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ لوگوں کو کرنا کیا دیکھئے پوجہ پارٹ راہو کو آپ کے لیے آپ کو کون سی کرنی پڑے گی آپ کی پترکہ کے حساب سے کیا بیٹھا ہوا ہے کون سی راشی میں ہیں کس ورگ میں ہیں کون سے دیوتا اس کو ہول کر رہے ہیں آپ کی پترکہ میں اس کو دیکھ کے آپ کو پوجہ جو ہے بتائی جا سکتی ہے سپیسیفک پوجہ ویسے راہو کی دشا میں شب کی پوجہ ہو گئی راہو کی دشا میں درگا کی پوجہ ہو گئی راہو کی دشا میں شاردہ ماتا کی پوجہ ہو گئی گیان کی وہ دیکھئے سب سے امپورٹنڈ اور پراکٹیکل بات کیا ہے راہو کی دشا آنے والی ہو آ رہی ہو جو دھیان رکھنے یوگ باتیں ہیں دیکھئے ایک دم سے بہنچکے مت ہو جائیے ایک دم سے آشائیں بہت مت بڑھا لیجئے ایک دم سے اور ایکسپینسیو مت ہو جائیے دنیا مت چاہنے لگیے کہ ہمیں دنیا پراب تو ہو جائے اُتھل اُتھل مط مچا دیجئے جیون میں پلیز ڈسپلین میں رہیے نہیں تھے اب ہو جائیے چاہے راہو آپ کی پترکہ میں صحیح بھی پلے کر رہا ہے کیونکہ راہو میں کیتو کی ایسی دشا آتی ہے راہو میں اور کیتو کی جو انتر دشا ہوتی ہے برہمہ جی جانتے ہیں آپ کی پترکہ میں کیسے پلے کرنے والی ہے کیونکہ وہ فری ویل ہے وہ کہاں جائے کیا کرے گی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی پترکہ میں بہت سندر فل پردان کر سکتی ہے بہت وکٹ سمیں آپ کو دکھا سکتی ہے اس لئے کرپہ کر کے ایک سوتر اوش دیان رکھئے اڑیے مت پنک مت لگنے دیجئے پنک لگنے دیجئے تو کنٹرول کے ساتھ بریکس کے ساتھ ڈسپلن میں رہیے جن پہ آپ وشواز کرتے ہیں آنکھیں موند کر کے چاہیے کیونکہ یہ آپ کو تباہ کر سکتے ہیں آپ کی پترکہ میں اگر راہو صحیح طریقے سے بھی نہیں کر رہا ہے کسی بھی پرکار کی پیسہ گلت پیسہ دیکھئے جو صحیح طریقے سے پیسہ کمائیں گے راہو کی دشا میں آخری میں وہ ہی رہ جائے گا گلت طریقے سے کمائے ہوا یقین مانئے راہو کی دشا انت ہونے تک بلکل بیلنس کر کے چلا جائے گا آپ نل ہو کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو فریش سٹارٹ کرنی پڑ جائے گی اور اگر آپ نے امانداری سے دھرم پہ رہ کے شاستر انوچت کار رہے اسے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں آپ کو جو پیسہ جو آپ کے جیون میں آئے گا گی 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 شب ارجت وہ ہمیشہ ٹکے گا بھی اور بہت سندر لاب دیتا ہوا جائے گا میڈیٹیشن سپیرچوالٹی لانا اپنے اندر بہت ضروری ہے سپیرچوالٹی کون سی یہ نہیں ہے آپ دس گھنٹے گوبال کرشن کے سامنے پوجا کریے نہیں دھرم یکت کار کریے کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کریے کسی کے ساتھ دھگا مت کریے خود کوئی چرطر سے نیچے مت گریے لوگوں کی مدد کریے چارٹی کریے یہ دھرم ہے یہ سپیرچوالٹی ہے لوگوں کی بات سنی گرو کی کسی بڑے کی سہیتہ لیجئے ایڈوائز لیجئے جیسے اندر نرائن کے پاس اس مسئیبت سے پار کرنے کے لیے جو انہوں نے خود کھڑی کری تھی تو اس کو خود انہوں نے کھڑا کیا تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ نرائن کے پاس جاتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کی راہو کی دشا آنے والی ہو آ چکی ہو اوش بڑوں سے گیانی سے سلحہ اوش لیجئے جو کام کر رہے ہوں اور دیکھئے جو ددیچی ریشی کی انہوں نے ہڈیاں مانگی تھی یا یوں کہ لیجئے کنڈللی جو بیک بون میں ہوتی ہے سپائن میں ہوتی ہے وہ مین شکتی مانگی تھی اگر ہم لوگ اس کو جو ہے پرفیکٹ روپ میں دیکھیں ایکچول روپ میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو بھی ایک طریقے سے اس دھرم کے مارگ پہ ایک ایک ایریکٹ پوزیشن میں ہو کے چلنا ہے ایک طریقے سے آپ کو صحیح کار کرنے ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ دس یگ کر رہے ہیں راہو کے ٹوٹکے کر رہے ہیں اس سے آپ کا بھلا ہونے والا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا شورٹ کٹ طریقوں سے آپ کو مول چھول پریورتن لانا پڑے گا اپنے جیون میں بہت پریورتن لانا پڑے گا نہیں تو لے کے آئیں گے بہت بڑے لیسن سکھا کے جائیں گے رہو کی دشا ہاتھ یا تو آپ کے بھر کے جائیں گے یا کھالی کر کے جائیں گے اگر آپ نے نہیں سمجھا رہو اور کے تو دونوں کارمک پلانٹ ہوتے ہیں بڑے ایجنڈا لے کے آ رہے ہوتے ہیں بڑی تیاری آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے آپ ایک مالا دو ٹوٹکا کر کے ان کو بھرمت نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پوری طریقے سے چین ہونا پڑے گا لسٹ ڈیزائر اوور ایکسپانشن اوور ایمبیشنز ضرورت سے زیادہ کی چاہا آپ کو مار جائے گی دیکھئے جو چیز کام کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے خریئے ایک کے بعد ایک ایمبیشنز مت کریئٹ ہونے دیجئے کیونکہ یہ اس کا پاترن ہے اس طریقے سے خراب کرے گا صحیح راستے پہ کتنا چاہیے کتنی ضرورت ہو یہ آنکھ لیجئے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نوکری کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں راہو کی دشا آئی چھوڑ کے الگ کام کرنے لگے چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے بزنس کرنے لگے بزنس میں اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے بیس اور کام کھول لیے اور انڈ میں سب کچھ خراب کر کے بیٹھ گئے ایسا کتہ ہی نہ کریں جب ضرورت ہو کام کریں راہو کی دشا آپ کو یہی سکھانے آ رہی ہے کہ دیکھئے آپ کو اپنے جو مٹیریلزم ہے جو اور ڈیزائر ہے جو میں نے پہلے کہا تھا نمبر پیسہ کیا ہے نمبر ہیں ایک دو تین چار سو ہجار لاکھ دس لاکھ یہ نمبر ہیں یہ کبھی نہیں ختم ہوتے ہیں راہو کی دشا میں آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کو بیالنس ملائیے جتنا چاہیے اتنا گرہن کریے ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھئے اس دشا میں ہیلتھ خراب ہونے کی بہت ساری چانسز رہتی ہیں فورن سیٹلمنٹ فورن ایلیمنٹ باہر کے لوگوں سے ملنا کئی لوگوں کے راہو کی دشا نکل جاتی ہے یہ بھی سو سکتے ہیں ہم فورن نہیں گئے یا ہمارا کسی فورن والے لوگوں سے صادقہ نہیں ملا دوسرے لوگوں سے دوسرے کاسٹ کے لوگوں سے ملنا بھی ایک طریقے سے فورن ہے نئے کام نئے لوگ نئے وچار اس سے اتھان ہو جانا یا آپ کا پتن ہو جانا یہ بھی ودیش یا یہ بھی فورن ہے کسی پرکار کا جوہ سٹا لوٹری گیمبلنگ کسی بھی پرکار کی ان ٹاکسکیشن ان سے تو بلکل دور رہی یہ تباہ کریں ہیلتھ اپنی اوش آنکھ تیر رہی راہو کی دشاہ میں ہیلتھ بہت زبردست طریقے سے ڈیٹوریٹ ہو سکتی راہو اور کیتو کے پیریٹ میں بہت ستر رہی کیونکہ یہ بہت برے پرنام تیر لوگوں کی راہو کی دشاہ چل رہی ہو دھیان رکھ یہ ستر کا پیریٹ ہے اوش رائع یا گیان لے لینا چاہیے بڑوں سے ساتھ لے لینا چاہیے اور راہو کی دشاہ کی طرف جب آپ کی پترکہ میں آئے جو کام نہیں کرنا ہے وہ ہے اوور میں لگ جانا نہیں کیا کام کرنا ہے لرننگ نولیج گیان بڑوں کی سننا مدد لینا جو آپ سے سمجھ دار ہیں جو گیانی ہیں بڑے ہیں جو اس پاتھ پہ چل چکے ہیں یہ کام کرنا ہے لرننگ کو پروسس آپ کو بنانا ہے راہو کو اگر ہم ایک سرپ مانے راہو کو اگر ہم مان لیجئے ایک راکشس مانے جبکہ میں دیو مانتا ہوں لیکن ان کی جو ایک دارک آکٹیو ہے راکشس تل کالٹیز مان لیں اگر ان کی ہیں اس کو ہمیں اگر دور کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں گیان سے نولیج سے دارکنس کو کیسے ہرائی جا سکتا ہے نولیج سے گیان سے پرکاش سے تو آپ کو لرننگ بڑھانی پڑے گی سلحہ لینی پڑے گی گیان لینا پڑے گا زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا سپریچول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ دو گھنٹے پوجا کریے جیسے میں نے بتایا ہے ریل روپ میں چیارٹی کرنا لوگوں کے پرتی ذمہ داری لینا گھر کی طرف رسپونس بلیٹی لینا یہ نہیں کہ گھر کو بھول گئے راہو کی دشاہ میں ایسا بہت ہوتا ہے گھر کو آدمی تیاک گیا بھول گیا آگے بڑھ گیا فاملی لائف ڈسٹرب ہو گئی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو دیکھئے یہ اس کی ایک جو میں نے گوڈ اور بیٹ کوئلٹیز ہیں وہ بتانے کی کوشش کری ہیں راہو میں آگنے کی کوشش کری ہیں سبح کام کر رہا ہے راہو منتری آئی ایس پیسی گورنمنٹ پروپٹی فورن ودیش بہت پیسہ بہت فیم دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے آپ لینے والے اس کو کیسے ہیں اچت مارگ پہ یہ الگ بات ہے آپ کی پترکہ میں کیا دینے آ رہا ہے یہ بھی دیکھ لینا یہ بھی آنک لینا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو کسی بھی برکار کا اس ویڈیو سمبندت پرشن پوچھ نہ ہو اوش پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں کوشش کروں گا کہ اتر آپ کو اوش دوں جی شکرش نا